تو بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ایمان اور عقیدے کی اہمیت یہ عمل سے زیادہ ہے اس طور پر بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عقیدے میں کمزوری آگئی تو ہمارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے عام طور پر چونکہ یہ علماء کا اور خواست کا مجمع ہے یہ بات اس لیے کہنی پڑھ رہی ہے کہ عام طور پر ہمارے خطبہ حضرات وہ عملی کوتائیوں پر تو نقیر کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کی تحریکیں چلاتے ہیں اور تبلیغی جماعت الحمدللہ عمل کے حوالے سے محنت ان کی ہو رہی ہے لیکن عقیدے کے حوالے سے ہمارے کم ہی بیانات ہوتے ہیں عام طور پر بیانات آپ دیکھیں تو نماز کی تلقین ہوتی ہے اچھے چیزوں کی تلقین ہوتی ہے منکرات سے روکا جاتا ہے لیکن عقیدے کے حوالے سے کم گفتگو ہوتی ہے تو جب یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے گی کہ عقیدے میں ذرا سب ہی اگر جھول آ گیا تو ہم کتنی نمازیں پڑھوا لیں کتنے روزے رکھوا لیں کتنے نیک عمال کروا لیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی میں عام طور پر عوامی مجمع میں عقیدے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتا ہوں کہ جس طرح زیرو ہے زیرو زیرو کے اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم کسی کاغذ میں زیرو لکھیں ایک نہیں پچاس زیرو لکھ ڈالیں تو اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن اسی زیرو کے شروع میں اگر کوئی گنتی بڑھا دیں ایک بڑھا دیں دو بڑھا دیں چار بڑھا دیں تو اس کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے ایک جگہ صرف زیرو لکھا ہو دس بیس تیس کتنے زیرو لکھیوں اور آگے اس کے کوئی گنتی نہ ہو اور دوسری جگہ پر صرف ایک زیرو لکھا ہو لیکن اس کے آگے کوئی گنتی لگی ہو تو ظاہر ہے ویلیو کس کی زیادہ ہوگی اس ایک زیرو کی ویلیو زیادہ ہوگی جس کے شروع میں کوئی گنتی لگی ہو تو یہ زیرو یہ ہمارے اعمال کی طرح ہے اور یہ گنتی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں گے یہ عقیدے کی طرح ہے اگر عقیدہ درست ہے تب ہی عمال کی حیثیت ہے اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کسی بھی عمل کی کوئی بھی وہ کعبے کے جا کے چکر لگاتا پھرے سو وہ شام تواف کرے پورا پورا دن سجدے میں پڑا رہے لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ بے حیثیت ہے اللہ کی نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں ایک طرف عوام میں معاشرے کی اصلاح کی تحریک چلاتے ہیں عمال کے حوالے سے بیداری پیدا کی جاتی ہے گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ عقیدے پر محنت ہونی چاہیے ایک مسلمان شراب کیتا ہے وہ فاسق ہے فاجر ہے گنہگار ہے لیکن بہرحال ایمان والا ہے ایمان اس کے سینے میں موجود ہے ایک مسلمان بے نمازی ہے بلکل مسجد آتے ہی نہیں ہے جمعہ میں بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے ایک نوجوان ہے جو پانچ وقت مسجد میں نظر آ رہا ہے صفحہ اول پہ نماز پڑھ رہا ہے تکبیر اولا اس کی نہیں چھوٹتی لیکن خدا نہ خواستہ وہ کسی باطل فرقے کا شکار ہو گیا اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو آپ خود فیصلہ کیجئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دونوں میں بہتر کون ہیں وہ شرابی اور بے نمازی وہ بہتر کہلائے گا یا یہ جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے ہمیں عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹرویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں